تو ہم نے کہا کہ وجوداً ہر انسان کس کا عاشق ہے انسان عاشقِ کمال ہے یہ اللہ میں افریقن ہو انڈین ہو یا پاکستانی ہو پوری دنیا کے انسانی وجود میں ایک صفت رکھ دی آپ کی فطرت میں رکھ دی کہ آپ سب عاشقِ کمال ہو مثلاً سمجمع میں میں سوال کروں کہ کون سا بندہ ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے اے کوئی جو ہاتھ کھڑا کرے مولانا ہم ناکامی پسند کرتے ہیں اور کون ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر بندہ کہے گا کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سوال ہے کہ جب ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے پھر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں اسکول میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ہر بندہ پاس ہونے کیلئے سے جاتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو اسکول میں ایڈمیشن لے فیل ہونے کیلئے سے جتنا خرچہ کرتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں کامیابی دے پیچھے نا کوئی ایسا بندہ ہے جو ناکام ہونا چاہے پھر سوال کوشن تو جنم لیتا ہے کہ انسان جب کامیابی کے پیچھے تھا تو ناکام ہوا کیوں کیونکہ جسے یہ کامیابی سمجھ رہا ہے وہ دراصل کامیابی تھی نہیں یہاں پہ دھوکہ کرتا ہے ایک چیز کو حسین سمجھتا ہے وہ حسین ہے ہی نہیں ایک چیز کو باکمال سمجھتا ہے وہ باکمال ہے ہی نہیں شیطان آپ کی فطرہ کو نہیں بدلتا شیطان رول موڈر بدل دیتا ہے کہ ہم نے کہا کہ فطرہ تن ہر انسان خدا پسند ہے یا پرست ہے ہر بندہ اب ڈونالڈ ٹرمپ لو یا بوش لو کوئی بھی بندہ ہو ہر بندہ فطرہ تن خدا پرست ہے لیکن سوال یہ ہے پھر خدا سے دور کیوں ہوتا ہے شیطان کو پتا ہے کہ یہ خدا پرست ہے شیطان کیا کرتا ہے اس کا خدا بدل دیتا ہے اس کے بجائے کس کو بہتہولہ شریک کے پاس لے کر چلا جائے کبھی بدھ کے پاس لے کر جاتا ہے کبھی آگ کے پاس لے کر جاتا ہے کبھی سورج کے پاس لے کر جاتا ہے کہ یہ تیرا خدا ہے اسی طرح فطرہ تن ہر بندہ کسی نہ کسی حادی کی تلاش میں اسے کوئی چاہیے جو اس کو ہدایت لے یہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کٹیچر کی تلاش میں رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا یہ عالم کے پیچھے جائے گا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے پاس جاؤ گے جس کے پاس وہ چیز موجود ہے جو آپ کے وجود کے خلق جو آپ کے وجود کی کمی کو پورا کرے اب اس کے پیچھے جاؤ گے بندے کو بوک ہوگی کھانے کے پیچھے جائے گا بندہ جاہل ہوگا علم کے پیچھے جائے گا بندے کے پاس طاقت نہیں ہوگی کسی ایسے کے پاس جائے گا جس کے وجود کو کیا کرے طاقتوت کرے تو یہ فطرتہ اللہ نے رکھا ہر بندہ حادی کی تلاش میں اب شیطان کو بتا ہے میں سے کچھ بھی کر لوں یہ بالاخرہ کسی نے کسی حادی کی تلاش میں ہے تو شیطان کیا کرے گا اس کے بجائے کہ تجھے علی کے در پر لے جائے کسی غیر کے در پر لے جائے وہ حادی بدل دیتا ہے وہ خدا بدل دیتا ہے وہ کمال بدل دیتا ہے اس سے پہلے کہ تم سمجھو واقعا کمال حقیقی کیا ہے وہ تمہیں بولے گا مال کمال ہے وہ تمہیں بولے گا دولت کمال ہے وہ تمہیں بولے گا یہ گاڑی مل گئی کمال ہے وہ تمہیں بولے گا خلا انسان سے شادی ہو گئی کمال ہے وہ تجھے بولے گا خلا دگا پہ چلے گئی کمال ہے اب تم پوری زندگی اپنی محنتیں اپنی طاقتیں اپنی انرجی اس کو حاصل کرنے میں لگا لوگے اور جب وہ چیز حاصل ہو جائے گی تب بھی تجھے سکون نہیں ملے گا کتنا ایو دوسرے کو جب ہم دیکھتے ہیں مثلا ہر بند آپ نے اپنی فیلڈ میں مثلا آپ نے کسی امیر کو دیکھا کسی عالم کو دیکھا کسی انجنیر کو دیکھا کسی ڈاکٹر کو دیکھا تو انسان اس کو دیکھ کے یہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو بس مجھے میرے پاس تو سب کو جو ہوتا اگر وہ میرے چیز میرے پاس ہوتی وہ والا علم میرے پاس ہوتا وہ والی طاقت میرے پاس ہوتی وہ والا پیسہ میرے پاس ہوتا وہ والا گھر میرے پاس ہوتا انسان بار بار سوچتا ہے اور کئی انسان ایسے ہیں جو سوچتے ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتا اور جب وہ مل بھی جاتا ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے اس چیز کے ملنے کے بعد بتا چلتا ہے میں جس کی چیز کے پیچھے دیوانہ تھا اس کے ملنے کے بعد تو میری زندگی میں کوئی خاصہ فرق ہی نہیں آیا معصوم فرماتے ہیں ہاں مال تو جو سکون دیتا ہے پر ٹیپریری گاری سکون دیتی ہے ٹیپریری انسان سکون دیتا ہے ٹیپریری کسی بھی چیز میں اللہ نے ابدی سکون نہیں رکھا جس چیز کی تلاش میں تو ہے تو کمال مطلق کی تلاش میں کوئی ایسی چیز جو تمہارے وجود کو کیا کر دے مطمئن کر دے اور وہ چیز میں جسم لیمٹیڈ ہے اور جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال بھی لیمٹیڈ ہے کمال اگر ان لیمٹیڈ ہو تو کمال ہے حسن اگر ان لیمٹیڈ ہو تو حسن ہے لذت اگر ان لیمٹیڈ ہو تو لذت ہے یہ لذت کیسی جو پانچ مٹ میں ختم ہو جائے یہ کمال کیسا ہے جو دو دن میں ختم ہو جائے یہ حسن کیسا ہے جو پچال سال کے بعد مردھا جاتا ہے حسن تو وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے باتا ہے لذت تو وہ ہو جو کبھی نہ تمام ہونے باتی دولت تو ہو جو کبھی تمام ہونے کا نام نہ دے یہ دولت کیسی ہزار آپ نے ڈالر رکے پر ایک مہینے کے بعد ختم ہو گئے پھر اسی کے پیشے پتہ دورنے لگ جاتا ہے یہ کیسا حسن ہے دنیا کی حسین ترین خواتین کی فلم انڈسٹری میں ایج کتنی ہوتی ہے ایکسیمن ٹین ایئرز مرد تو پھر بھی زیادہ چل جاتا ہے عورتیں تو دس سال آٹھ سال کیریئر اس کے بعد ساتھ ہو جاتا ہے اگر اس بندی خدا میں عقل ہوتی کہ دنیا مجھ سے محبت نہیں کرتی دنیا میرے تیمپریری حسن سے محبت کرتی ہے اگر دنیا کو دنیا سے محبت ہوتی تو ہمیشہ کیلئے محبت ہوتی نا دس سال میں تیرا حسن گیا دنیا نے تجھے فلم انڈسٹری سے نکال دیا یہ عقل ہوتی کہ فلا مندہ مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے مال سے دوستی کر رہا ہے مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے حسن سے دوستی کر رہا ہے مجھ سے دوستی کر رہا ہے یا میرے پاور سے دوستی کر رہا ہے تو جیسے پاور گیا دوستی گئی جیسے مال گیا دوستی گئی جیسے حسن گیا دوستی گئی تو کسی ایسے سے محبت کرو نا جس کا پاور نہ ختم ہونے والا ہو جس کا حسن نہ تمام ہونے والا ہو جس کی دولت کبھی پایا پذیر نہ ہو کسی ایسے کو ڈھونو نا اور آقین انسان کسی ایسے کے کلاش میں ہے تو یہ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کمال ہے دراصل وہ کمال نہیں ہوتا اور کمال دھوکہ آپ کب کھاتے ہو دھوکہ ہم تب کھاتے ہیں جب ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اگر کوئی چیز میری کمی کو پورا کرتی ہے تو میں اسے کمال سمجھنے لگتا ہوں دراصل وہ چیز میری کمی کو پورا نہیں کر رہی وہ میرے جسم کی کمی کو پورا کر رہی ہے مال جسم کی کمی کو پورا کرتا ہے روح کی کمی کو پورا نہیں کرتا ہے پاور طاقت جسم کی کمیوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ پاور کے ساتھ لوگوں کو جھکا سکتے ہو احترام حاصل کر سکتے ہو غریبوں کی غربت کا فائدہ لے سکتے ہو پاور کے ذریعے طاقت کے ذریعے ساری کمیاں کس کی ہیں جس ان کی ہیں اور جسم جیسے دنیا سے جاتا ہے جو جو چیزیں جسم کے ساتھ ملی تھیں وہ وہیں پر رہ جاتی ہیں کبھی امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا امیر المومنین میرے لئے دعا کریے اللہ مجھے امیر بنا دے امیر بن جاؤں دولت من بن جاؤں تو امام نے کہا چلو میں دعا دو کروں گا لیکن میرے ایک سوال کے جواب جو قجیم ہوتا کہ اگر پوری دنیا کی دولت ہونا تیرے پاس آگیا امام نے کہا تیرے ذات میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا اس چیز کے آنے سے کہ نہیں ذات میں مثلا اگر تو امیر بن جائے تیرے دو سینگ نکلیں ذات میں کوئی اضافہ ہو جائے ایون اس باڈی میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے تو محسوس کر اس چیز کے آنے سے پھر اندر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ نہیں مولا کسی چیز کا اضافہ تو نہیں ہوگا مثلا اب ایک لائن میں کسی بادشاہ کو کھڑا کر دیں کسی کروڑپتی کو کھڑا کر دیں کسی جرنل کرنل کو کھڑا کر دیں وداع اس کے کو اس نے وہ لباس پہنا ہو سب کو ایک جیسے کبڑے پہنا دے دور سے آپ بتا سکتے ہو یہ امیر ہے یہ ضریب ہے کیونکہ ان چیزوں کے آنے سے ان کے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا تو محسوس فرماتے ہیں ایسی چیز کیوں مانگتا ہے جس چیز کے ملنے سے تیرے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے کہ ایسی چیز مانگ جس سے تیرے وجود میں اضافہ ہو اور وہ چیز تُس سے کبھی جدا بھی نہ ہو کمولا کیا کمارے فتح پر بندگار ہے اللہ علم حاصل کر انفرمیشن کو بڑھا اس چیز سے تیرے اندر اضافہ ہوتا ہے مثلا آپ اپنی دولت کہاں کا کیری کر سکتے ہو مہتاج ہو کارڈز کے بینکز کے اکاؤنٹز کے پاور ہوگا فوجیوں کے اسلحے کے مہتاج جرہ بندہ ہے اور جیسے مرے گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن اگر معرفتِ حسین ہو معرفتِ خدا ہو معرفتِ نفس ہو یہ مرنے کے بعد بھی دنیا کی کوئی چیز اس سے جدا نہیں کر سکتی وہ چیزیں آپ کے روح کے ساتھ رہتی ہیں تب ہی فرمائیں مرنے کے بعد جس کا وزن زیادہ ہوگا کس چیز کا وزن؟ موڑی کا وزن زیادہ ہوگا پرسے کا وزن زیادہ ہوگا گھر کا وزن زیادہ ہوگا نہیں جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا فہوہ فی عیشتن رادیہ وہاں پہ کیا کرے گا بندہ؟ عائش کرے گا تو سب سے پہلے میں نے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جسے میں کمال سمجھ رہا ہوں کیا واقعا وہ کمال بھی ہے کہ نہیں ہے ہاں وہ ضرورتِ زندگی ہو سکتی ہے واللوازمہ کے زندگی گاڑی لوازمہ کے زندگی پیسہ لوازمہ کے زندگی ہے لیکن کبھی کمال نہیں ہے کیونکہ اگر کمال ہوتا تو خدا یہ کمال کبھی اپنے دشمن کو نہ دیتا اگر کمال ہوتا خدا کبھی یزید کو نہ دیتا اگر کمال ہوتا کبھی قارون کو نہ دیتا اگر کمال ہوتا کبھی فیران کو نہ دیتا تو اصل جو کمال ہے جو خدا صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے وہ اپنی معرفت کا نور ہے جو ابراہیم کو عطا کیا جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا اللہ محمد صلی اللہ محمد و حالی محمد